بلٹن کا آغاز کریں گے افسوس نہ خبر سے کراچی کے علاقے نورت نازم آباد میں ڈاکو نے کار پر فائرنگ کر کے سما کے سینئر پروڈیوسر اتھر مطین کو شہید کر دیا اتھر مطین بچوں کو اسکول چھوڑ کر گھر واپس آ رہے تھے کہ شہری کو لٹا دیکھ کر لٹیروں کے سامنے فالات بن گئے اتھر مطین نے اپنی گاڑی سے ڈاکو کی موٹر سائیکل کو ٹکر ماری ڈاکو گرے اور پلٹ کر اتھر مطین کی گاڑی پر گولیاں برسا دیں واقعے کی فوٹیج بھی سامنے آگئی دو پیاری پیاری شہزادیاں آج بابا کے ساتھ آخری بار اسکول گئی شہرِ بے امامے دن دناتے ڈاکووں نے آج سامنے کے سینئر پروڈیوسر اتھر مطین کی جان لے لی جمعہ کا مبارک دن صبح ساڑھے آٹھ بجے کا وقت تھا کیڑیے چورنگی سے پہاڑ گن جانے والی سڑک پر یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ڈاکو ایک شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے دردے دل رکھنے والے اتھر مطین سے دیکھا نہ گیا شہری کی مدد کے لیے آگے بڑھا اور اپنی کار ڈاکووں کی موٹر سائیکل سے ٹکرا دی سامنے سے کار آ رہی تھی اس کار والے نے ان کو پہلے ہٹ کیا وہ ان سے بچ گئے ان سے بچنے کے بعد دوسری کار سامنے فرنڈ سے آ رہی تھی اس نے ہٹ کیا اس سے بچ گئے وہ کار وہاں پھز گئی اور انہوں نے اتھر تک سیاد اس کو فائر مارا شیشے سے وہ فائر میں ایک خلط ہے آگے اس کو مگا ہم ان کے پیچھے پتھر مانگیتے ہیں مارتے رہے مگر کوئی پرسان حال نہیں تھا مسلح ڈاکو زمین پر گرا اور اتھر کی گاڑی پر سیدھی گولیاں برسا دی کار کے سامنے والی سکرین کو چیرتی گولی اتھر کو لگی جو جان لیوہ ثابت ہوئی سما کے سینئر پروڈیوسر موقع پر ہی دم توڑ گئے دو ڈاکو ایک نواز شہری سے مائک نواز شہری سے ڈکیٹی کر رہے تھے پیچھے سے کچھ گاڑیوں نے آکے ڈاکو کو ہٹ کیا ہے ڈاکو نیجے گرے اور انہوں نے پینک میں فائر کیا ہے اور اس میں ہمارا یہ افضلطہ واقعہ پیش آیا جس میں آتھر مکین صاحب برس کی حلاقہ تھی وہ واقعی اتھر تھا پاکو پاکیزہ مضبوط اور بزرگی کے شایعہ نشان وہ متین بھی تھا بڑا سادہ بہت ہی میٹھا بائخلاق سب سے پیار کرنے والا جو ہر وقت اپنے چہرے پر مسکان سجائے رکھتا تھا آج سب کو روتا چھوڑ گیا شہید اتھر کی نماز جنازہ کل بعد نماز زہر کلفٹنگ میں ادا کی جائے گی سما کے سینئر پروڈیوسر اتھر مدین کے قتل کی تحقیقات جاری ہیں پولیس کی جانب سے اورنگی ٹاؤن اور کٹی پہاڑی کے اطراف چھاپے مارے گئے مزید جان لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر احمر احمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں احمر احمان خان کوئی پیشرفت ہو سکی ہے تحقیقات میں قاتلوں کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے یقیناً مارے جارے ہیں لیکن اب تک کوئی کامیابی ہو پائی ہے دو سمس میں یہ تحقیقات کی جارہی ہیں ایک تو دیو فینسنگ اطراف کے علاقے کے شروع کر دی گئی ہے اور دوسری جانب یہ بات زیر غور ہے کہ ملزمان جو موٹر سائیکل چھین کر پرار ہوئے سے تو اس کے حوالے سے بھی تحقیقات کی جارہی ہیں تو یہ دو سمس ہیں جس میں پولیس اس وقت ملزمان کا تاقب کرتے رکھائی دے رہی ہے اورنگی ٹاؤن میں اور کٹی پاڑی کے اطراف بھی پولیس کی جانب سے چھاپے مارے گئے ہیں ملزمان کی گرفتاری کے لیے لیکن تحال کسی ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے پولیس نے نہیں بتایا ہے دیو فینسنگ اس علاقے کی کی جارہی ہے جہاں پر یہ وقوع پیچھ آیا تھا اس وقت کی خاص طور پر تاکہ ملزمان کے حوالے سے کوئی چیز فتح لگ سکے جی بہت شکریہ آپ کا امر اس بارے میں آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے اتھر مطین کا خون سندھ حکومت رینجرز اور پولیس کی گردن پر ہے بھائی کے خون کا حساب چاہیے سما کے سینئر پروڈیوسر اتھر مطین کے بھائی سینئر صحافی تاریخ مطین نے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے کل تدفین کے بعد مطالقہ تھانے کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے ہم ہمیشہ خود خبریں دیتے ہیں آج ہم خود خبر بن گئے ہیں میرا بچہ میرا چھوٹا بھائی وہ چلا گئے اور پولیس ذمہ دار ہے یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ذمہ دار ہیں یہاں رینجرز سیکیوریٹی نبھاتی ہے وہ لوگ ذمہ دار ہیں یہ حکومت سندھ ذمہ دار ہے اس خون کا حساب ان سے چاہیے یہ خون ان کی گردن پر ہے یہ پولیس کی گردن پر ہے یہ رینجرز کی گردن پر ہے یہ حکومت سندھ کی گردن پر ہے یہ لوگ ہم کل زہر کے بعد تدفین کریں گے اس کے بعد سویم ہوگا اور سویم کے بعد جو ہے میں مطالقہ تھانے کے باہر جا کر بیٹھوں گا میں ان سے حساب لوں گا مجھے ان سے حساب چاہیے مجھے گرفتاری چاہیے ان لوگوں کی وہاں پر اتھر نے ان کو ہٹ کیا ہے وہ وہاں سے بھاگ نہیں پا رہی تو ان کی بائیک سٹارٹیوں تو انہوں نے دوسری بائیک چھینی ہے موقع سے یہ تمام سین تھا یہ بہت یہاں پر چاروں طرف پولیس کے سٹیشن نزدیک ہیں یہاں پولیس موجود ہوتی ہے یہاں قانون نافذ کرنے والے داروں کی آہلکار موجود ہوتے ہیں یہ لوگ ذمہ دار ہیں مجھے ان سے حساب چاہیے انہوں نے کہا کہ تھانوں میں رینجرز کی تائیناتی ہونی چاہیے کہا کہ سندھ حکومت نے قاتلوں کو لائسنس دے رکھا ہے ان بھائی دلیر ایک قومی ہیرو کے طور پہ انہوں نے کسی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی اور اس کے بعد جان قربان کر دی یہ ہمارا قومی ہیرو ہے ان کو آلہ سے آلہ ان کو تمغہ ملنا چاہیے ان کو پاکستانی گورنمنٹ میں بھی رکمنٹ کروں گا لگتا ہے کہ چھٹی مل گئی ہے قاتلوں کو قتل کرنے کا لائسنس مل گیا ہے سندھ حکومت نے لائسنس ٹو کل دے دیا ہے کہ اگر جاؤ ڈکیتیاں مارو کوئی روکے تو اسے مار تو شیخ رشید صاحب نے کہا مزید رینجرز چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں رینجرز کو اختیار لیکن انہوں نے دینے ہیں رینجرز کو اختیار اس لیے نہیں دیتے کہ پھر ہر ڈاکو کا پیرہ ہر ڈاکے کا پیرہ ان کے گھر تک آئے گا ہر جرم کا پیرہ نشانی ان کے گھروں تک آئے گی اس لیے رینجرز کو بے اختیار نہیں کرتے ہیں تھانوں تک میں رینجرز ہونی چاہیے نہیں تو اس کو جی صورتحال ہے ہنگامی صورتحال ہے اثر مطین کی شہادت وزیر داخلہ شیخ رشید نے آئی جی سن سے رپورٹ طلب کر لی ہے سمہ سے گفتگو میں کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اب کراچی میں امن و امان کے لیے بڑا فیصلہ کیا جائے وفاق رینجرز اہلکاروں کی تعداد مزید بڑھانے پر تیار ہے رینجرز کو تھانوں کا بھی کنٹرول دے دینا چاہیے تاکہ پولیس کے ساتھ مل کر شہریوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے بہت شریف آدمی تھا اور شریف النفس آدمی تھا اور محنت کرنے والا انسان تھا ابھی میں نے آئی جی سن سے اور چیف سیکٹری کو ابھی ایک ہون آنے سے پہلے ان سے رپورٹ طلب کی ہے کہ اس واقعے کی فوراں مجھے رپورٹ کریں اور ایک صافی کی شہادت جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا فان ہے اور یہ بہت سلطہ ہے اور کراچی میں جو فضاء بنتی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی دوبارہ آگ اور ہون میں کھیل رہے ہیں تو کراچی سن حکومت کو سخت قدم اکھانے کی ضرورت ہے میں رینجر سے بھی بات کروں گا اب کراچی آنگا تاکہ کراچی کی صورتحال کے بارے میں ہم کوئی بڑا قدم اٹھائیں تب سخت ایڈنسٹریشن نہیں ہوگی سخت قدم نہیں اٹھائے جائیں گے تو پھر یہ سن میں اور یہ آگ پھیلتی جائے گی اب میں سمجھتا ہوں سن کی حکومت کو اور بلکہ رینجرز کو باہر اب آ جانا چاہیے اور رینجرز کو میں آؤں گا کراچی کے ان سے بات کر کے کہ بھئی یہ سارے حالات ستا تو نہیں چل سکتے ملک رینجرز کو اختیارات جیزا ملنے چاہیے ہیں اور رینجرز کو سندھ اکومت کو اختیار دینے چاہیے تاکہ ہم نہ ہوانا اور تھانوں میں بھی میرا خیال ہے رینجرز کو بھی دینا چاہیے تاکہ تھانوں کا بھی وہ کنٹرول ہماریں اور سپورٹ کریں پولیس کے ساتھ ملکے ہمارے پاس جو اسلام آباد میں رینجرز ہیں وہ بھی بھیج سکتے ہیں اور کچھ ہی جبوں پہ ہیں دو تین کمپنیاں اور بھیج دیتے ہیں یہ ہمیں ریکویسٹ تو کرے نہ سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی کہتے ہیں کہ سما کے سینئے پروڈیوسر اتھر مطین کو تین گولیاں ماری گئیں جس میں سے ایک گولی سر اور دو سینے میں لگیں سعید غنی کا کہنا تھا کہ اتھر مطین کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو ہدایات جاری کر دی ہے یقین دلاتا ہوں ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے انفورچنیڈی واقعہ ہوا ہے جس میں سما ٹی وی سے تارکھنے والے اتھر مطین صاحب ان کی اشہادت ہو گئی جو انیشل معلومات ابھی تک ملی ہیں جو پولیس کی رپورٹ ہے ابھی اور یہ حتمی نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں اس کے مطابق یہ واقعہ تقریباً ساڑھے آٹھ بجے کے قریب ہوا ہے ڈسٹرک سینٹرل میں کیڈی ایچورنگی کے قریب وہاں کوئی دو موٹر سائیکل سوار کسی ایک اور موٹر سائیکل والے کو لوٹ رہے تھے تو وہاں کوئی ایک گاڑی آئی جس نے ان لوٹنے والوں کو ہٹ کیا اور وہ ہٹ کر کے چلا گیا وہ گاڑی والا وہاں نہیں رکا اور پیچھے پھر یہ جو ہے اتر مطین صاحب بھی تھے اور جب وہ گرے ہیں ڈاکو تو ظاہر ہے وہ پھر گبرات میں اٹھیں انہوں نے فائر کیا ہے تین بولٹس جو ہیں وہ اتر مطین صاحب کو لگے ہیں ایک ان کے شاید سر میں ہے دو سینے میں لگے ہیں اور جس سے وہ شہید ہو گئے ہیں میری ایس ایس پی ڈسٹرک سینٹر سے بھی بات ہوئی ہے میری ایڈیشنل آئی جی کراچی سے بھی بات ہوئی ہے اور میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ فوری طور پر ان قاتلوں کو گرفتار کریں اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کریں وزیراعظم عمران خان بھی اتھر مطین کی شہادت پر افسردہ ہیں قاتلوں کو جلد گرفتار کرنے کے حکامات دے دئیے وزیراعلا اور گورنر سن نے آئی جی سے ریپورٹ طلب کر لی بلاول بھٹو نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا سما کے سینئر پروڈیوسر کا بہیمانہ قتل سرمے کا باعث ہے چیئمن پیپلز پارٹی نے اپنی صوبائی حکومت کو ہدایت کی کہ حکومت صحافیوں سمیت ہر شہری کا تحفظ یقینی بنائے اتھر مطین احمد کے ناگہانی موت پر وزیراعظم عمران خان کے شدید الفات میں مضمت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سوگوار خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں وزیراعظم نے حکمِ بالا کو ہدایت کی کہ ملزمان کو کیفری کردار تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے ریپورٹ طلب کرتے ہوئے قاتلوں کو جلد گرفتار کرنے کا حکم دیا وزیراعلا نے اتھر مطین کی شہادت پر صحافی برادری سے بھی اظہار افسوس کیا گورنر سندھ نے سخت الفات میں مضمت کرتے ہوئے وعدے کیا کہ سخت اقدامات کرنا ہوں گے چیئرمن بیپلز پارڈی بلاول بھٹو نے سندھ حکومت کو ہدایت کی کہ صحافیوں سمیت ہر شہری کا تحفظ یقینی بنائے کراچی کا امن خراب نہیں کرنے دیا جائے گا دکھ کا اظہار کرتے ہوئے یقین ظاہر کیا کہ ملدیمان جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے وزیراعلا پنجاب عشمان بزدار نے دلی ہمدردی کا اظہار کیا کہا تمام ہمدردیاں اتھر مطین کے گھر والوں کے ساتھ ہیں سمہ کے سینئر پروڈیوسر اتھر مطین کی شہادت کی خبر سن کر دلی دکھ ہوا عبدالعلم خان کا کہنا ہے کہ واقعہ قابل مضمت اور انتہائی افسوسناک ہے اتھر مطین ایک قابل اور مہنتی صحافی تھے صحافت اور سمہ کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں غمزدہ خاندان کے ساتھ ہوں اللہ تعالیٰ اتھر مطین کی مغفرت فرمائے بے حد مہربان بہترین انسان محذب اور ملنسار جونئرز کا خیال رکھنے والے سینئرز کا احترام کرنے والے اتھر مطین آج ہم میں نہ رہے بے شک بہت بڑا نقصان ہو گیا سمہ ٹی وی ایک بہت قابل سینئر پروڈیوسر معاشرہ ایک محبت کرنے والے انسان دوست خاندان اور احباب ہر دل عزیز فرد سے ہمیشہ کیلئے محروم ہو گئے اتھر مطین ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے وہ مسکراتا چہرہ وہ مہربان لگائیں وہ دھیمہ پن وہ نرم لہچہ ہم بہترین انسان پیشاور سینئر صحافی اور عظیم دوست سے ہمیشہ کیلئے محروم ہو گئے وہ زندہ شہید ہمیشہ سچ اور حق کی شہادت دینے والے اتھر مطین احمد آج شہید کر دیئے گئے سما ٹیم کا یہ غم لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا رہ رہ کر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں دل درد سے بھرے ہیں سینئر پروڈیوسر سما اتھر مطین کی شہادت شہادت ہے اس بات کی شہر کراچی میں کوئی مہربان کوئی اچھا انسان کوئی پیشاور سچا صحافی محفوظ نہیں ہر شہری صدا لگا رہا ہے اس شہر بے امام امام چاہیے مجھے شہید اتھر مطین کے رشتہ دار بھی غمزدہ ہیں خاتون رشتہ دار کا کہنا ہے کہ اتھر مطین نہائیت ہمدرد اور سادہ انسان تھے اس نے ان لوگوں کی مدد کی بھی کوشش کی جنہیں وہ جانتا تک نہیں تھا اتھر مطین جیسے انسان بہت کم ہوتے ہیں سادہ لوگ انسان تھا بہت مہربان تھا کیونکہ ابھی دیکھیں نا آپ جس طرح اس نے سادھ دیا ہے ان لوگوں کا جن کو وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر سے اپنی بچیوں کو چھوڑنے کے لیے اسکول سے نکلا تھا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ واپس آئے گا نہیں آئے گا لیکن اس نے یہ سوچ کی کہ ان کے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے اس نے وہاں پہ ان کے اس میں اپنے آپ کو ڈالا اس خطرے میں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو شاید یہی منظور تھا کہ اس کی لکھی تھی اس طرح سے لیکن اس جیسے انسان بہت کم ہوتے ہیں اس طرح کے حالات جو ہو جاتے ہیں ان سے ہم کب تک نمٹتے رہیں گے کب تک اس طرح سے اس طرح کے بیٹے لوگوں کے جاتے رہیں گے ماں کے جھگر کے ٹکڑے جائیں گے بیویاں ایسی ہو جائیں گے بچے بچاری عطیم ہو جائیں گے کب تک ایسا ہوتا رہے گا اس چیز کو حل کرنا چاہیے نا کب ہم پہ یہ آفت آجے ہمیں نہیں معلوم آج اس کی بیوی وچوں پہ آئیے کل مجھ پہ بھی آ سکتی ہے میں کس آس میں بیٹھوں سما کے سینئر پروڈیوسر اتھر مطین کی شہادت نے پوری سما فیملی کو سوگوار کر دیا شہادت کی خبر ملتے ہی نیوز روم میں رکت آمیز مناظر تھے جونئرز کو سکھانا ہو یا مدد کرنا ہو اتھر مطین ہمیشہ استاد کا کردار ادا کرتے تھے ہستہ مسکراتہ شفیق اور انتہائی نرم گفتار ہر ایک کی مدد کرنے والے سما کے سینئر پروڈیوسر اتھر مطین کی شہادت بھی شہری کو ڈکیٹی سے بچاتے ہوئے ہوئی شہادت کی خبر ملتے ہی نیوز روم میں رکت آمیز مناظر بھائی جیسی ملنسار شخصیت کے بچھڑنے پر ہر کوئی زارو قطار روتا رہا مجموعی طور پر سات سال سے سما سے وابستہ رہنے والے اتھر مطین نے نیوز روم میں صحافتی ذمہ داریاں نہایت ہی احسن طریقے سے نبھائیں جونئرز کی تربیت اور سکھانے میں بھی پیش پیش رہتے تھے اس قلعے سے کیا آواز نکلے گی کہ جس کے بھائی کو شہید کر دیا گیا اور اس کو اس تکلیف دے مرلے سے بھی گزرنا پڑا ہے کہ وہ اپنے بھائی قتل گی خبر بھی لکھے اور آگے پڑھ آئی میں سیادہ بات نہیں کر سکتوں ہم سے ہمارا ایک بہت شفیق میرے تو استاد کیونکہ ایک بھی جو لفظ آپ کو سکھا دے وہ استاد بہتی شفیق بہتی مہربان بہتی گونہ مشک اور بہتی پیارا ہیرہ انسان جس کو کہتے ہیں جو نہ کبھی آپ پہ شاؤٹ کرے کیونکہ ہمارے ہاں دفاتر میں ہوتا یہ ہے کہ سٹریس والے مومنٹ میں ہو جاتی اس طرح کی چیزیں ہمیشہ ہر چیز میں کام اور کوائٹ رہنے والا بڑے سے بڑا پریشر اور سٹریس کو برداشت کرنے والا آج اس سے کسی کو لٹتا نہ دیکھا گیا ابھی بھی یقین کرنا میرے لئے مشکل ہے کہ آتھر بھائی نہیں رہے لیکن یہ چیز میں کہوں گی کہ جس طرح سے ہم نے ان کو یہاں پہ وہ بہت بڑا ہمارا ہم سب کا بہت بڑا سپورٹ ہے کسی بھی کام کے حوالے سے اگر کوئی چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو ایک تسلی ہمیں ہی ہوتی تھی کہ مطلب بھائی سے پوچھ لیں گے اور وہ بتا دیں گے اور اس مسئلے کا حل بھی نکل آئے گا مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں خود کرائم دیکھتے تھے کرائم کی خبریں رپورٹ کرواتے تھے کہاں پر کیا ہو رہا ہے ان کی نظر ہوتی تھی ہر واقعے پر اور بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا بھائی ہمارا سینئر پروڈیوسر مجھے انہوں نے اتنا سکھایا ہے جب میں نے یہاں جوائن کیا تھا تو وہ میرے استادوں میں سے تھے تو الفاظ نہیں ہے میرے پاس سما کے سینئر پروڈیوسر کی شہادت پر پوری سما فیملی سوگوار ہے اور شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہے ڈسٹرک سینٹرل کے رہائشی آئے دن ہونے والی وارداتوں سے خوف زدہ ہیں کہتے ہیں ہم تو روز ہی لٹتے ہیں ملزمان ہمیشہ جوڑی میں آتے ہیں نورت نازمباد بلوگ ڈی لوٹ مار کا گھر بن چکا ہے ملزمان قریب موجود کچھی آبادی سے آ کر لوٹ مار کرتے ہیں دوسرا آج میں لوٹ رہا ہے بھائی ہم دس دفعہ ہم لوٹ چکے ہیں جوڑی میں آتے ہیں کیسے آتے ہیں جوڑی میں آتے ہیں آپ کو تو انگل مخال ہو گیا ہوگا یا نکلنا ہے بلکل بند ہے یہ کون سا ایریہ ہے پولس وغیرہ کچھ یہاں پہ آپ کو شکایت کی ہیں سب ہی ادھر سے آتے ہیں کچھی آبادی سے آ کر گھروں میں لوٹا ہماری کرتے ہیں اور کیا کہ فائر وغیرہ بھی کرتے ہیں لوگوں زفنے مہارا بھی ہیں بلکل یہی ہے سب سے پہلے تو ان کو یہ پولس کوئی اس نوہ نہیں چیک کر رہی ان کے پاس اسلہ ہے ہر وقت اسلہ نکال کے جانا ہو وفاقی وزیر علی زیدی نے آئی جی سندھ کو ہٹانے کا مطالبہ کر ڈالا ہیدر آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہا وزیر آزم نے اثر متین کی شہادت کا نوٹس لے لیا ہے سندھ حکومت نے پولیس کا نظام تباہ کر دیا ہے سینئر صحافی اثر متین کی شہادت نے دنیا بھر میں مقیم ان کے دوستوں اور جاننے والوں کو غمگین اور دکھی کر دیا صحافت کے علاوہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے دل خراش سانہے پر گہرے افسوس اور کراچی میں امن و امان کی دن با دن بگرتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا سارے جہاں کا درد اپنے جگر میں محسوس کرنے والے ادرمتین نے اپنی جان بھی کسی اور کی جان بچانے کے لیے قربان کر دی مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے اس دل خراش واقعے پر غم و غصے کا اظہار کیا سوشل میڈیا پر بھی غم کے بادل چھاگے سامہ کے انویسٹیگیشن سیل کے سربراہ زاہد گشکوری نے ٹویٹر پر غام میں لکھا یہ واقعہ کراچی میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے منسلک ہے ویس توہید نے بھی ذمہ دار شہر قائد میں امن و امان کی ناکست صورتحال کو قرار دیا ڈاکٹر راجہ ندیم سجاد نے سندھ حکومت سے اترمتین کے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا سابق سفارتکار جمیل احمد خان نے شہید کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے سبر جمیل کی دعا کی انسانی حقوق کے کارکن خاجہ سلیم نے سوال اٹھایا آخر ریاست شہریوں کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کرنے میں کیوں ناکام ہے صحافی عمران حسن نے اسے سندھ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بدترین ناکامی قرار دیا سید سبتی حسن رزوی نے لکھا سٹریٹ کرمنل صفاق ہیں شہر کی ذمہ داری لینے والا کوئی نہیں عبدالماجد بھٹی نے لکھا میرے شہر میں ڈاکو راج ہے اینکر الوینہ آگا نے بھی واقعے پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہو حلقہ یاران تو برے شم کی طرح نرم زر میں حق و باطل ہوتو فولاد ہے مومن ادھر مطین کی زندگی اللامہ اقبال کے اس شہر کی طرح گزری وہ مشکلات کا مقاولہ بھی لبوں پر مسکراہت سچائے بہادری سے کرتے تھے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید بھی ہو گئے ہو حلقہ یاران تو برے شم کی طرح نرم رض میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن ادھر مطین اقبال کے شہر کے اس مصرے کی طرح تھے دوستوں میں ان کی خوشمزاجی کے چرچے تھے ہر بات کو دھیمے انداز میں بیان کرنا مشکل سے مشکل بات پر بس اتنا کہتے اللہ خیر کرے گا اور ان کے موہ سے لفظ سننے والا مطمئن ہو جاتا لیکن اپنے آخری وقت میں ڈاکوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تو اقبال کے شیر کے دوسرے مصرے پر صادق آئے رض میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن شہر بیاما کی سڑک پر ایک شخص ڈاکوں کے ہاتھوں لٹ رہا تھا تو لوگوں کی مدد کرنے والے اتنمتین سے دیکھا نہ گیا پے خطر گاڑی کو ڈاکوں پر چڑھا دیا وہ چاہتے تو 99 فیصد لوگوں کی طرح دور کھڑے ڈکیتی دیکھتے رہتے یا موبائل فون نکال کر ویڈیو بناتے لیکن انہوں نے میدان میں اتر کر مقابلہ کرنے کی ٹھانی کراچی کا بیٹا اترمتین اپنا فرض نبھاتے ہوئے شہید ہو گیا پانچ سال ہوئے کراچی والے روز مرتے رہے زخمی ہوتے رہے مال گواتے رہے مگر پولس والے صرف گنتی کرتے رہے ڈیٹا بتا رہا ہے کہ دوہزار اکیس ٹکیتی مضاہمت پر چونسٹھ افراد جانبھت جبکہ تین سو چوبیس زخمی کیے گئے دوہزار بیس کی بات کی جائے تو چوون افراد ڈاکموں کے ہاتھوں جان سے گئے دوہزار انیس میں یہ نمبر چوالس تھا دوہزار اٹھارہ میں چوون زندگیوں کے چراغ گل کیے گئے دوہزار سترہ میں بھی یہ نمبر چوون ہی تھا دوہزار سولہ میں سب سے زیادہ تحتر افراد مختلف وارداتوں میں نشانہ بنے کراچی نورت ناظم آباد میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا سما کے سینر پروڈیوسر اتھر مطین شہید ہو گئے یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا اے چاند یا نہ نکلا کر وہ تقریباً بیس منٹ یہاں بھاگتے رہے ہیں ہم ان کے پیچے پتھر مانگی تو مارتے رہے مگر کوئی پرسان حال نہیں تھا اس خون کا حساب سے چاہیے یہ خون ان کی گردن پر ہے یہ پولیس کی گردن پر ہے یہ ریچز کی گردن پر ہے یہ حکومت سندھ کی گردن پر ہے نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں ہاں کہنے کو وہ خادم ہے یہ میدار مرادری شاہ ڈیریکٹ ہے یہاں الٹی گنگا بہتی ہے اس دیس میں اندھے حاکم ہے یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا اے چاند یہاں نہ نکلا کر شاہد خاکان اعباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آج جو کے گھر جانے کا دن ہے آپ نے پیٹرولی مصنواتی حکومتوں کی بات کی حکومت یہ کہتی ہے کہ ساٹھ سے جانویں ڈالر ہوگی ہے پی بیرل تو عالمی مارکٹ میں جو قیمت بڑھی ہے تو ہمارے باس کون سا جادو ہے کہ ہمیں سے روک سکیں جو پچھتے ہیں آپ سے جو پیشلی حکومتوں کے باس تھا ایک سو بیس ڈالر تک عالمی منڈی میں قیمت گئی ہے اور عزازم صاحب کوئی شاید یہ علم نہیں ہے کہ جو اس پندرہ دن میں جو تیر اور ڈیزر آیا ہے یہ دیڑ مہینہ پہلے کی قیمتیں ہیں تو اس وقت تو اسی بیاسی روپے میں تھا تو پاکستان میں ایک سو بیس روپے ایک سو پچیس روپے برینٹ کبھی تیر لپورٹ کیا ہے اور کبھی بھی پیٹرول ڈیزر کی قیمت ایک سو دس روپے سے اوپر نہیں گئی آج کیوں ڈیڑھ سو روپے اس ملک کے عوام ادا کر رہے گئے ڈیڑھ سو کیا ہے ایک سو ساٹھ روپے شاید صاحب سیاست میں جو عدم برداشت اور غالیم گلوش کا جو کلچر بڑھتا جا رہا ہے نئی نسل کو تو بڑا ایک بنفی میسج جاتا ہے اس ساری صورتحال پہ تو اس کو بہتر بنانے کے لیے جو سیاسی رانوہ ہیں وہ ایک رانوہ کا رول کردار ادا کیوں نہیں کرتے رانوہ اپنی عمل سے یہ بات ثابت کرتے ہیں آپ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں کبھی کسی کو گالی نکالی ہے کبھی کسی کی حد تک کی ہے کبھی کسی کی بیٹی کے بارے میں باتیں کی ہیں کبھی کسی پر انضامات لگائی ہیں سب کچھ برداشت کیا یہ طریقہ ہوتا ہے ملک کو بہتر سیاست دینے کا گالی گلوچ اور ملک کا وزیراعظم کھڑے ہو کر دھمکیاں دے اور گالیاں دے تو پھر اس ملک میں کیا کون سے اخلاقی قدریں باقی رہ جائیں گے زور سوال جی شاہد خاکان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کیا کبھی نواز شریف نے کسی کو گالی دی ہے انہوں نے کہا کہ ملک کا وزیراعظم اگر کھڑے ہو کر گالیاں دے گا تو پھر ملک کا کیا ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم عدم اعتماد سے گھبرا کر ایسی باتیں کر رہے ہیں آپوزیشن جو پلان بنائے کپتان اس کے لیے تیار بیٹھا ہے شکست اور جیلیں ان کا مقدر بنیں گی وزیراعظم عمران خان کی منڈی بہاودین سے للکار کہا یہ لوگ درے بیٹھے ہیں کہ اگر حکومت نے پانچ سال پورے کر لیے تو ان کے پاس اگلے الیکشن میں بھی کچھ نہیں آئے گا واضح انداز میں بتا دیا کہ کسی ڈاکو کو این آر او نہیں ملے گا قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا عدم اعتماد ووٹ کے لیے جلدی کیا ہے شباز شریف کو مقصود چپڑاسی کی مشکل پڑ گئی ہے اسے پتا ہے جب بھی یہ کیس سنا گیا تو اس سے تو بچ سکتا نہیں ہے مریم بی بی وہ بھی ڈری ہوئی ہیں کیسے جو بھی آپ کا پلان ہے کپتان اس پلان کے لیے تیار بیٹھا ہے آپ کو پھر شکست ہوگی لیکن شکست نہیں ہوگی آپ جیلوں میں جائیں گے یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ داکوہ کا گلدستہ ان داکوہ کے گلدستے میں ایک میں اس کو ملانا نہیں کہوں گا کیا کہوں اس کو دیزل کیوں سب کو کٹھا کر کے ہر تین مہینے کے بعد کہتا ہے کمیرن کو گرا دو تیس سالوں کے بعد پاکستان کی اسیمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے سولر پہ چل رہی ہے ڈیزل کو ایک تو یہ مشکل پڑی ہوئی ہے کہ وہ بار وقت کھلاڑی بنا ہوا ہے اور میں آج تسلیم کرتا ہوں بڑی غلطی کی اس کو اپنے اجازت دے دی باہر جانے کے لیے اگر آپ نے جوری نہیں کی تو آپ کو ڈرج کس چیز کا ہے ہاں عمران خان سے ڈار ہے اس لیے ڈار ہے کہ عمران خان کی کوئی قیمت نہیں جنرل مشرف کی طرح اس نے آپ کو این ار او نہیں دینا کیسز آپ کے پرانے ہیں این ار او میرے سے مانگ رہے ہو کوئی داکوہ کو این ار او نہیں ملے گا میں اپنی قوم کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک قوم کا پیسہ نہیں واپس کریں گے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ مہنگائی کا احساس ہے اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام پر بوجھ کو کم کیا جا سکے مشکلات کا احساس کرتے ہوئے پیٹرولیہ مسنوات پر ٹیکس اور ڈیوٹیز کم کر دی ہیں جس کی وجہ سے حکومت کو ستر ارب روپے کا نقصان ہوا ہے اس پر کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے سارا وقت میں یہ سوچتا ہوں کہ کس طرح میں اپنی قوم کے اوپر سے بوجھ اٹھا سکوں کرونا کے بعد جو ساری دنیا میں سپلائے سپلائے لائنز یعنی کہ جو چیزیں پہنچ رہی تھی کرونا کی وجہ سے بند ہو گئی اور اس کی وجہ سے چیزوں کی کمی ہوئی چیزیں مہنگی ہو گئی آٹھ دو مہینے پہلے چالیس ڈالر کا جو پٹرول تھا وہ آج نوے ڈالر پہ پہنچ گیا اس کا ہم کیا کریں پٹرول ہمیں باہر سے مگوانا پڑتا ہے ہم نے سارے اپنے ڈیوٹیز اور ٹیکسز کم کر دیے تاکہ لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے ٹیکس کم کرنے کا ڈیوٹیز کم کرنے کا ستر ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے عدم اعتماد کی باتیں کرنے والوں پر ان کے گھر والے بھی اعتماد نہیں کرتے قوم اور پارلمنٹیرین پاگل تھوڑی ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں وزیر اطلاعات فواد چودری کی اپوزیشن پر تنقید کہا ان سے لانگ مارچ تو کیا واک بھی نہیں ہونی نواز شریف نے تیسری بار وزارت عظمہ کے لیے پنجاب کے حقوق کا سعودہ کیا اٹھارویں آئینی ترمیم پر دستخت کر کے پنجاب کو گیس سے محروم کیا یہاں انڈسٹری اور زراعت تباہ کر دی گئی لانگ مارچ کرنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں آپ سے لانگ مارچ نہیں ہونا واک بھی نہیں ہونی جو لوگ عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں ان کے اوپر ان کے گھر والے بھی اعتبار نہیں کرتے قوم کیسے اعتبار کرے گی پاکستان کے پارلمنٹیرینز جو ہیں وہ پاگل ہو گئے ہیں کہ تم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو تیسری دفعہ وزیراعظم بننے کے لیے نواز شریف نے پنجاب کے حقوق کا سودہ کیا اٹھارویں ترمیم کے اوپر دستخت کیے گئے اور اس کے نتیجے میں پنجاب کو گیس سے محروم کر دیا گیا انڈسٹری کا بڑا غرق کیا گیا پنجاب کا زراعت کا بڑا غرق کیا گیا پنجاب کا اگر آپ نے سیاست کرنی ہے پاکستان کے لوگوں کے پیسے واپس کرو نواز شریف یہاں جھوٹ بول کے گیا کہ نہیں گیا جھوٹ بولا کہ میں واپس آؤں گا آج اس کی بیٹی روزانہ عدالت کے باہر کھڑی ہے اور باپ اور بھائی پاکستان نہیں آرہے ان لوگوں نے پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشنوں میں بھی ہم نے بدلہ لیا ہے کہ بدلہ ختم نہیں ہوا دوہزار تئیس کے الیکشنوں میں ایک پر پھر عمران خان کو گوڑ دے کہ انشاءاللہ ہم نے بھی راضی مرکتے ہیں ایف آئی اے کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرمائید نہ ہو سکی عدالت نے ایف آئی اے کو چالان کی صاف کاپیاں فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے شہباز شریف اور حمزہ کی زمانت میں اٹھائیس فروری تک توسی کر دی ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس شہباز شریف اور حمزہ شباز سمیت اٹھارہ ملزمان پر فرد جرم نہ لگ سکی سمات شروع ہوئی تو شہباز شریف نے عدالت سے کہا حکومت پونے چار سالوں میں ایک دھیلے کی کرپشن سامنے نہیں لاسکی پروسیکیوٹر کے بولنے پر شہباز شریف نے انہیں کہا میں بات کر رہا ہوں آپ ہموش رہیں خصوصی سنٹرل کورڈ کے بعد شہباز شریف اور حمزہ شباز نے احتساب عدالت میں بھی حاضری مکمل کروائی جس کے بعد عدالت نے انہیں جانے کی اجازت دے دی ایف آئی اے عدالت میں کہ اتھاراں کے بجائے سترہ کو کر دیں یا اس کے بعد کر دیں تاکہ ان کا مطلب تھا کہ میں اتھاراں کو بہانہ بناوں گا کہ نیشنل انساملی کا اجلاس ہے عدالت نے اپنی رائے میں اس کو مستعد کر دیوئے اپلیکیشن اس کے بعد میں انہیں آج کا جو اجلاس وہ لے گئے اپنے منڈے تھا کہ میں آج وہاں پر حاضر ہوں اور حکومت کے جو ارادے تھے کہ جناب اس کو انڈائکٹ کروائیں گے یاد کروائیں گے حمزہ شباز کا کہنا تھا پیشیوں سے کھدا پہاڑ نکلا چوہا کمر کسلی وزیراعظم کو گھر جانا ہوگا ایک ایسا شخص وزارت عظمہ کی کرسی میں بیٹھا ہوا جو جھوٹا ہے نکمہ ہے نا اہل ہے بارہ روپے سے زیادہ پٹرول کی قیمت بڑھا دینا یہ وہ شخص ہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے استوار کر لیے ہیں پاکستانی عوام کو اس ظلم کی چکی سے آزاد کرانا ہے اور اس کا وہی طریقہ ہے کہ عمران نیازی کو انشاءاللہ گھر جانا ہوگا نونلی کی ترجمان بولیں عمران خان نے شباز شریف کے بگز میں ملک کا ہر ادارہ استعمال کیا آپ نے منی لانڈرنگ ثابت کرنی تھی تو اس عدالت میں کرنی تھی پی آئی ڈی میں نہیں کرنی تھی آپ نے کرپشن میس یوز آف آتھارٹی اگر کرنی تھی تو اس عدالت میں کرنی تھی ادھر نیاب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں نیاب کے گواہوں کے بیانات کلم بند کرتے ہوئے بکلا کو آئندہ سماعت پر جرہ کے لیے طلب کر لیا کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر موسن بلال کے ساتھ ریاض احمد سما لہور اسلام آباد کی انصداد دہشت گردی عدالت نے تجزیہ کار موسن بیک کے جسمانی ریمانڈ میں تین روز کی توسی کر دی ہے ملزم کے دو ملازمین کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا آدل تنولی کے ریپورٹ پولیس نے جسمانی ریمانڈ پورا ہونے پر تجزیہ کار موسن بیک کو انصداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا اور پسٹول کی برامدگی کے لیے مزید ریمانڈ کی استعداد کی وکیل صفائی لطیف خوصہ نے ریمانڈ کی مخالفت کی اور موقف اختیار کیا کہ نو بجے لاہور میں مقدمہ درج ہوا سوا نو بجے اسلام آباد میں چھاپا پڑ گیا سپرسونک پاور کے تحت بھی اتنے وقت میں نہیں پہنچ سکتے ایسی پھرتیاں ایف آئی اے نے پہلے کبھی نہیں دکھائیں ایف آئی آر بھی چھاپا مارنے کے بعد درج کی گئی انہوں نے عدالت سے رہائی کی استعداد کر دی موسن بیک نے عدالت کو بتایا کہ پولیس ان کے گھر پر لگے کیمروں کی ڈی وی آر بھی نکال کر لے گئی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا عدالت بے شک ان کا ریمانڈ دے دے عدالت نے موسن بیک کو مزید تین روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا اور ان کے دو گریلوں ملازمین کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بیج دیا کیمرہ مینہ ویس قاضی کے ساتھ آدل تنولی سما اسلامباد بریک کے بعد ہیڈ لائنز دیکھتے رہی سما